اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی ہاں کا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خیروں پر بی آر ایس گوشہ مہل ایمیل امیدوار نند کشور ویاس نے راجہ کو عوام کے لیے شراب کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راجہ سنگھ ایک جاہل شخص ہے جس کو لیٹر تک پڑھنا نہیں آتا وہ کیا ڈولپمنٹ کرے گا دو ہزار چودہ میں جس کے پاس دو لاکھ روپے تھے وہ آج کورپتی کیسے بن گیا گوشہ مہل کی عوام راجہ سنگھ سے تنگ ہو چکی ہے ڈولپمنٹ چھوڑ کر ہر وقت ہندو مسلم کرتے رہنا اگر یہی وقت ڈولپمنٹ کے کاموں میں دیا ہوتا تو آج گوشہ مہل ایک ترقی آفتہ حلقہ ہوتا آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مجید کیا کہا سبھی گوشہ مہل دیدان سبا چھتر کے بھائی اور بہروں کو میرا آردی رہمیندن آج اس گوشہ مہل دیدان سبا چھتر میں ایک سٹین ایم میلے راجہ سنگھ دوارا جو دوس پرچار کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی نیچلیس طرق ہے ہم کسی تو پیسہ دینے کیا ہے اس کو پیسے نہیں دے رہے نئے 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 چھوڑے باتاں میں اسے کہتا ہوں میرے بھائی تو ایک آدمی کو یہاں لے کر آجا اس پورے دھٹلی پر ایک آدمی کو یہاں پر لے کر آجا جس لو میں نے تکلید دی میرے زیبن میں میں بھی ریزنٹ کر دوں گا اور ایک بات میں پورے کے پورے بہرم بجار سلطان بجار کشامل بیدان صاحبہ چہتر کے پورے بیاپاری بھائیوں کو ایمام اینے جتنے بھی میرے باسی ان سے بندی کرتا ہوں کسی بھی چچوری لتکور باتوں پر آپ دیان نہ دے یہ لوگ کا کھامی چناؤں کے سامنے دو تین دن پہلے ایسے حرکتہ کرنا سوشل میڈیا میں دوس پرچار کرنا اپنا چیچر دوسروں پر ڈالنا ان کے فطرت بن چکی ہے بچہ بن چا جانتا ہے رائزو سنگھ کیا ہے ہم نے گلیوں میں پھرا بستیوں میں جب ہم پدیاترہ کر رہے تو میں شرم آ رہے ہیں کیا پورے کے پورے نالیاں بھری بھی ہے ڈرینیز بہ رہا ہے اُبل رہا ہے ڈھوڑوں کی ترستہ حالت ہے ترائی ترائی مچھلی ہے جانتا میں اور یہ بیٹھے ہندو مسلم کی وعدے کرتا ہے بے شرم ارے تو جب تھوڑا بہت بھی دیان ہے جانتا جو پر پیار ہوتا تو دس سال کے اندار ڈیولوپنٹ کرتا ہے جب تجھے انٹریسٹ نہیں ہے تجھے کچھ ہوتا نہیں تجھے کچھ نالیز نہیں ہے کچھ جانکاری بھی نہیں ہے تو بڑا رکھا نہیں ہے تجھے ایک لیٹر پڑھنا نہیں آتا سال کے لیٹر پڑھنا آتا تو کیسے دیولوپنٹ کریں گا 75 کرمینل کے ساتھ ترے اوپر ہے آدھا دن پولیس ٹیشن کوٹ کچھے ری اس کے بعد پری ہونے کے بعد میں ٹار میں بھیڑتا ہے ایک ویڈیو ریٹالتا جہر موہ میں سے جہر باہر دالتا ہندو مسلم کے باتا لڑتا ہے بھائی ترسے جندا پوری بور ہو چکے تو یہ شنی ہے برشامل کے لیے چلے جا ہی ڈالیندر ہے اس ویڈان سبا کے لیے تو ایک شراب ہے کتنے لوگوں صدایا تو کتنے لوگوں سے پیسے لیا کتنے میرے نستداروں سے پیسے لیا بتاؤں کیا بار بتاؤں تیرے میسجز ہم اس لیول در نہیں جا سکتے تیرے جتا ہم اپنے اپنے گرا سکتے ہیں ڈالیندر ہے جندا تمہیں سمجھنا چاہیے یہ بہر روپیہ ہے ڈالیندھرم کے نام پر جندا سے پیسے لوٹ رہا ہے ڈالیندھرم کا ٹام کرنا ہے تو راج نیتی کیوں تو دھرم کا ٹام کر کس نے روٹا تجھے پر تجھے سیٹ چاہیے تجھے امیلہ بننا ہے اور تجھے جندا پر ستانا ہے وہ تیرا سبنا پورا ہونے والا نہیں ہے جندا تُسے جی بھر رہا ہے ابھیترا کتنے ماروڑی لوگوں نے ستایا ہے رام 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 کتے ہندو بھائیان کو تنہیں دھوڑ دیا ہے ارے تو بھاپی ہے تُنہیں پاک کیا ہے جندا کی بدوالی ہے یاد رہنا اسٹا ہساب برماد وقت سے چکے گا اس الیکشن میں تو بہت بری در آرے گا یہ نشت ہے جندا اپنا مند بنا چکی ہے بھائیوں اور بہنوں یہ اتنا زیادہ اپنا اسٹر گرہ لے رہا ہے جو دل میں آئے جھوڑ بول رہا بھاشنوں میں بول رہا تو کچھ بھی ٹر لے راجہ سین نیچھے اوپر ٹر لے کسی کو ملالے تُچھ ہونے والا نہیں ہے پر سو بلڈجر لے ٹی ٹوما بیٹم بجار میں کس کو ڈر آرہا بلڈجروں سے کس کے مٹان توڑی رہا بھائی بلڈجر کس کے ٹام آتے ہیں مٹان توڑنا ہے تو بلڈجر استعمال کی جاتے مٹان توڑنا ہے میں نے میرے زندگی میں ٹونٹی فائی ایرز میں نہ کسی سے سو روپے لیے اور نہ میں کسی سے آج تک سو روپے مانوں گا جب تک جیو گا رہی بات چناؤں کی میں پورے ڈوشا میل بھردان سب اچھیتر کے بیانپر سے دینا چاہتا ہوں کسی کو بھی ایک پیسہ پارٹی فن کے نام پر نہ دے اٹر کوئی اٹتی میرا نام پیسے پوچھتا ہے آپ مجھے اطلاع کریں یا لوٹال پولیس ٹیشن میں اس پر کمپلینڈ دے مجھے ٹوائی پیسے نہیں چاہیے مجھے دس روپے کسی سے نہیں چاہیے مجھے جندہ کا پیار چاہیے آپ کا آشروات چاہیے آپ کا سپورٹ چاہیے وہ بھی میرے اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں میں اس چھتر کو انتی کی راستے پر لی جانا چاہتا ہوں ایک مادل اثر بھی بنانا چاہتا ہوں اسی لیے لیڈی رامہ روچیت پر اتنا سمجھا کر انکو یہ میرے چھتر کو ڈیولپٹر ہو منا کر انکو یہاں پر اتنی بھار بھلایا ہوں اور ہمارے رامہ رو جی نے اس پیدان سبھا چھتر کو گود لینیٹا بادا کیا ہے کیا ضرورت ہمیں اتنی پوری کی پوری ڈورمنٹ کی مشینریز پر لڑنے کے یہاں پر اتنے ڈورمنٹ کی مشینریز پر لڑنے کے ایسیوز ہے جندا پریشان ہے کچھ بھی ٹام نہیں کرنا ڈالی بھادماشی باتاں ڈالی ڈڑس کرنا ہندو مسلم کرنا ہرے پر نیر کیسے ارے تو سرکتا ہاں کی ٹتمید تو منٹالی انفیٹ پرسن ہے ڈپتہ ترینڈا رہے بھائی تو ہندو مسلم کیا ملنے والا ہے ہم شاندی سے جینا چاہتے بیاباری مل جل کے رہنا چاہتے جندا سب ہندو مسلم ڈیسائی ہم پورے ایک مل کے رہنے چاہتے ہیں ملکہ لیس بیدان سبا تر ڈیلوپ کرنا چاہتے ہیں تیرے ہاں چھوڑ دے تو یہاں سے چلے جا ڈالندہ رہتو اس بیدان سبا کے لئے شمی ہے شراب ہے کاربون کا ہے تو کھدھر کا ہے وہ ہم سے مطلب نہیں ہے تو یہاں سے چلے جائے کیا تیرا میں الیکشن ہاڑ جاؤں گا تو برشا مل چھوڑ دے چلے ہم نے ایسا ہی کہا میں 2014 میں چناؤں آ رہا جاندہ میری بیٹی 2020 میں چناؤں ہاری ہم نے جندا چھوڑا ہم لگے میں رہے ڈٹے آئے جاندہ کی سیوا پہ ڈیسٹہ ڈیفیٹیشن آف لیڈر تو مالو میں ایک لیڈر کی پریباشا کیا ہوتی ہے دیتا ہوسے ٹیتے جو جاندہ کی ڈھاں آئے جاندہ کی سوٹ دلد میں ڈھہرے جاندہ کی ڈھہرے جاندہ کی ڈھے ڈھہرے 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 کوئی غزانہ ملا تھاں سے لائے گیا یہ پورا تھا پورا پیسہ اس نے جنتا کو ستا کر لوٹا ایک تو خود پیسے لوٹتا ہے خود ملڈنوں سے پیسے لاتا ہے لوگ کو ستا تھا کونٹریٹوں سے پیسے لاتا اور ملٹا مٹی امار پہ دار گیا کہا رہے بھائی تو کوئی شرم بھائی نہیں تار تو اب تیرے دین کتم ہو گیا اب تیرے جانے کا ٹائم ہے جاتے والد دیا جہاں زیادہ پڑ پڑا تھا تو ابھی میں تیرے پر اچھا مشورہ دے رو بچی کچھ ہی زندگی اچھی جی لے کہیں بھی تو کہیں بھی چاہ بھائی چھوڑ دے تم بھائی نا ابھی سے تو تہری کر لے جانے کا ایک ہزار پرزن تین تاریخ دن شام میں تو دنر بنا لے اپنی اور زندہ میں رہنا چاہتا تو رہنا بھائی مل کے سوا کریں گے سب مل کے بھائی کو ڈیولپ پڑیں گے پر ہیڈ سپیچے سے دور آ چاہ کیار کو محل کنائیں گے پرشن میں کو ڈیولپ پڑیں گے دنگی بھائی چھے تلو نا نا چھے کسی اور چھے کیٹیا